اسلام علیکم ویوورز میرا نام ہے ادنان خالد انجنوں کے اندر ویٹ سم لبریکیشن کیا ہوتی ہے آج ہم لوگ اس کے متعلق بات کریں گے انجن کی آئل کے ذریعے لبریکیشن کا مقصد گھومنے والے پارٹس کے درمیان رگڑ کے عمل اور انجن کے درجہ حرارت کو کم کرنا ہے آج ہم لوگ جانیں گے کہ ایک سیلنڈر انجن میں لبریکیشن کا عمل کیسے ہوتا ہے انجن کے نچلے حصے کو آئل سم کہتے ہیں جس میں آئل ہوتا ہے انجن کی تمام آئل گیلریز کو آئل سپلائی کی ذمہ داری آئل پم کی ہوتی ہے کافی چکروں کے بعد جب انجن آئل گرم ہو جاتا ہے تو آئل کولر کی مدد سے اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ آئل فیلٹر میں پہنچ جاتا ہے آئل فیلٹر کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ آئل میں موجود پارٹیکلز کو آگے جانے سے روک دیتا ہے آئل فیلٹر کے اندر بیرونی حصوں سے گھونتا ہے جس کے بعد ایلیمنٹ سے گزرتا ہے اور سینٹر ٹیوب کے ذریعے اوپر کی طرف سپلائی ہوتا ہے آئل انجن کی طرف جاتا ہے جہاں سے یہ کرینک شاپٹ کے بیرنگ کو لبریکیٹ کرتا ہے فور سٹروگ انجن کے اندر کرینک شاپٹ کے بیرنگ پلین بیرنگز ہوتے ہیں کرینک شاپٹ کے اندر آئل گیلریز ہوتی ہیں تاکہ کنیکٹنگ راڈ بیرنگز کو آئل کی سپلائی ہو سکے ڈیزل انجنوں میں کنیکٹنگ راڈ میں بھی آئل گیلریز ہوتی ہیں تاکہ پسٹن اور پسٹن پن کو تھنڈا اور لبریکیٹ کیا جا سکے دوسری طرف پیٹرول انجنوں میں آئل جو کہ بیرنگ کی سائٹوں سے سپلیش کرتا ہے اس سے پسٹن پسٹن پن اور سلینڈر کو تھنڈا اور لبریکیٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر موجود سوراہوں سے بھی آئل کی سپلائی مطلوبہ جگہ پر کی جاتی ہے پسٹن کے اوپر ایک یا دو کمپریشن رنگ اور ایک آئل سکریپر رنگ ہوتا ہے آئل سکریپر رنگ کا کام پسٹن اور کمپریشن رنگ پر آئل کی مقدار کو بیلنس کرنا ہے اس میں اضافی آئل اس کے سراخوں میں چلا جاتا ہے خاص طور پر جب پسٹن نیچے کی طرف حرکت کر رہا ہو اس طرح آئل پسٹن سے آئل سب میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ رگڑ کے عمل اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے آئل کو کیم شافٹ بیرنگ، راکر آرم اور ویلسور بھی پمپ کیا جاتا ہے یہاں سے آئل، آئل گیلریز کی مدد سے واپس آئل سب میں چلا جاتا ہے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویجن، میشن، اوبجیکٹیو، سٹریٹیجی، ایکشن پلان بنانا سمائینا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354777763 پر واتس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفٹ ایبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی سو ویوورز انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارڈنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ رکھیے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کومنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ